للد موڈی کو منی لانڈرنگ کے معاملے میں بھلے ہی ہمارے دیش سے بھگوڑا گھوشت کر دیا ہو لیکن پھر بھی ان کے پاس کرونوں روپے کہاں سے آتے ہیں یہی وہ سوال ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کے انہی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے للد موڈی اس وقت بھی 4500 کرونوں روپے کے مالک ہیں ساتھ ہی لندن میں جہاں بریٹش سرکار بیٹھی ہوئی ہے اسی سٹریٹ پر ان کا ایک شاندار محل نمہ گھر بھی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 12000 کرونوں روپے کی کمپنی کے مالک ہیں للد موڈی بھگوڑے للد موڈی نے 14 جولائی کو ٹوئیٹ کر کے کہا کہ وہ پورو مس یونیورس سوشمتہ سین کے ساتھ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس ٹوئیٹ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا سوالوں کا سلسلہ یہ بھگوڑے للد موڈی کے پاس پیسہ آتا کہاں سے ہے موڈی کے ٹوئیٹر بائیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں موڈی نے اپنے آپ کو موڈی انٹرپائزز کا پریسیڈنٹ بتایا ہے موڈی انٹرپائزز کی کل نیٹ ورث 12000 کرونوں روپے کی ہے یہ کمپنی ایگرو، ٹوبیکو، پانمسالہ، ماؤت فریشنر، کنفیکشنری، ریٹیل، ایڈوکیشن، کاسمیٹک، انٹرٹینمنٹ اور ریسٹرنٹس کا بزنس کرتی ہے بھارت کے علاوہ موڈی انٹرپائزز کا کاروبار میڈل ایسٹ، ویسٹ افریقا، ساؤتیسٹ افریقا، ساؤتیسٹ ایشیا، ایسٹن یورپ، اسٹریلیا، ساؤت امریکا اور سینٹرل امریکا تک پھیلا ہوا ہے وہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق للت موڈی کی کل سمپتی ساڑھے چار ہزار کرونوں روپے کی ہے للت موڈی کے پاس تین فراری ہیں جن کی قیمت پندرہ کرونوں روپے ہے للت موڈی سات ہزار سکوائر فیٹ میں فیلے ایک علیشان منشن میں رہتے ہیں بھارت سے بھاگنے کے بعد للت موڈی لندن کے پرتشتھت ون ون سیون سلوین سٹریٹ پر ایک پانچ منزلہ منشن میں رہتے ہیں یہ قریب سات ہزار سکوائر فیٹ میں فیلا ہے اس علیشان بنگلے میں آٹھ ڈبل بیڈروم سات باتروم دو گیسٹ روم چار ریسپشن روم دو کچن اور ایک لفٹ ہے موڈی نے اسے لیس پر لیا ہوا ہے دو ہزار گیارہ میں اس گھر کا کرایا ہر مہینے بارہ لاکھ روپے تھا لندن ایسٹیٹ ایجنٹس کے مطابق ورتمان میں اس کا کرایا بیس لاکھ روپے پرتی مہینے سے زیادہ ہے چلی اب جانتے ہیں للت موڈی کے بچپن فیملی اور بزنس کی شروعات کے بارے میں للت موڈی کے دادا گوجر مل موڈی نے بسایا تھا موڈی نگر للت موڈی کا جنب 29 نویمبر 1963 کو بھارت کے ایک بڑے بزنس پریوار میں نئی دلی میں ہوا تھا ان کے پتا کرشنکمار موڈی اور دادا گوجر مل موڈی بڑے بزنسمن تھے للت موڈی کے دادا گوجر مل موڈی نے اپنے بھائی کے دارنات موڈی کے ساتھ مل کر 1933 میں موڈی گروپ کی ستھاپنا کی تھی اور اتر پردیش کے گازی آباد میں موڈی نگر نام سے ایک عدیوگک نگر بسایا تھا گوجر مل موڈی نے بزنس کی شروعات چیری مل سے کی تھی انہیں 1968 میں بھارت سرکار نے پدم بھوشن سے سم مانت کیا تھا گوجر مل کے بیٹے اور للت موڈی کے پتا کرشنکمار موڈی یعنی کیکے موڈی نے اپنے پتا کے بزنس کو اور بڑھایا دھیرے دھیرے موڈی گروپ انٹرٹینمنٹ چائے اور ویبریجز ایڈیوکیشن پرسنل کیر ایگریکلچر کیمیکلز سگریٹ مینیفیکچرنگ ملٹی لیول مارکٹنگ اور ریسٹرنٹ سمیت کئی بزنس میں اتر آیا للت موڈی 1980 میں اپنی کلاس بنگ کرنے پر سکول سے نکالے گئے تھے للت موڈی کی شروعاتی شکشاہ شملا کے بشپ کارٹن سکول میں ہوئی بعد میں کڈنیپنگ کی دھمکی کی وجہ سے ان کا پریوار نینیتال چلا گیا 1976 سے 1980 تک للت نے نینیتال کے سن جوزف کالیس سے شکشاہ گرہن کی 1980 میں للت جب دسمی میں پڑھ رہے تھے تو انہیں بار بار کالیج نہ جانے اور فلم دیکھنے کے لیے کلاس بنگ کرنے کی وجہ سے سکول سے نکال دیا گیا تھا 1983 سے 1986 تک للت Electrical Engineering اور Business Administration کی پڑھائی کرنے امریکہ چلے گئے وہ دو سال کے لیے نیو یورک کی پیس یونیورسٹی اور پھر ایک سال کے لیے ناؤت کیرولینہ کی ڈیوک یونیورسٹی گئے لیکن دونوں ہی یونیورسٹی سے اپنا گریجویشن پورا نہیں کر پائے امریکہ میں کالیج کی پڑھائی کے دوران للت موڈی اور ان کے تین دوستوں نے ایک ہوتیل میں دس ہزار ڈالر میں آدھا کلو کوکین خریدنے کی کوشش کی تھی لیکن کوکین بیشنے والوں نے بندوق دکھا کر موڈی اور ان کے دوستوں کو دھمکایا اور ان کے پیسے لوٹ لیے اگلے دن موڈی اور ان کے دوستوں نے ایک چھاتر کو اس معاملے سے جڑے ہونے کے سندے میں پیٹ دیا ایک مارچ 1985 کو للت موڈی اور ایک اور چھاتر پر کوکین کی تذکری حملہ کرنے اور سیکنڈ ڈگری کڈ نیپنگ کی ساجش کا چارج لگایا گیا موڈی نے اپنی گلتی مان لی اور ڈرہم کنٹری کورٹ نے پہلے انہیں دو سال کی سجا سنائی لیکن بعد میں سے سو گھنٹے کی کمیونٹی سروس میں بدل دیا 1986 میں موڈی نے خراب صحت کا حوالہ دیتے ہوئے کورٹ سے بھارت واپس لوٹنے کی اجازت مانگی کورٹ نے انہیں اجازت دیتے ہوئے بھارت میں دو سو گھنٹے کی کمیونٹی سروس کرنے کا عدیش دیا 1986 میں وہ اپنے فیملی بزنس سے جڑے اور 2010 میں پریسیڈنٹ بن گئے 1986 میں موڈی بھارت لوٹے اور اپنے پریوار کے بزنس سے جڑ گئے 1987 سے 1991 تک وہ انٹرنیشنل ٹوبیکو کمپنی لیمٹیڈ کے ادھیکش رہے 1989 میں موڈی دیش کی سب سے بڑی ٹوبیکو کمپنیوں میں شمار گوڈفری فیلپس انڈیا لیمٹیڈ کے نون ایگزیکیوٹیوٹیو اور نون انڈیپنڈنٹ ڈریکٹر بنے گوڈفری کا لیلت موڈی کی فیملی کی کمپنی موڈی انٹرپائزز اور فیلپس موریس انٹرنیشنل کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر تھا 1992 میں وہ گوڈفری فیلپس انڈیا کی ایگزیکیوٹیوٹیوڈیڈریکٹر بنے اور آگست 2010 تک اس پت پر بنے رہے 2010 میں ان کے پتا کے کے موڈی نے گوشنا کی کہ لیلت موڈی فیملی بزنس موڈی انٹرپائزز اور اس سے جڑی کمپنیوں کی کمان سمحالیں گے لیلت موڈی اب بھی موڈی انٹرپائزز کے پریسیڈنٹ ہیں 1993 میں لیلت موڈی نے بنائی من نام سے کمپنی اس کے بعد ESPN فیشن ٹی وی اور ڈی ڈی سے کیا قرار 1993 میں لیلت موڈی نے اپنے فیملی ٹرس کے پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے موڈی انٹرٹینمنٹ نیٹورکز یعنی MEN نام سے ایک کمپنی بنائی MEN نے والڈ ڈیزنی پکچرز کے ساتھ دس سال کا ایک جوائنٹ وینچر کیا اس قرار کے تحت MEN کو ڈیزنی کے کچھ کانٹنٹ کا بھارت میں پرسارن کرنا تھا جن میں فیشن ٹی وی بھی شامل تھا 1995 میں موڈی کی کمپنی MEN والڈ ڈیزنی کی کمپنی ESPN کی MEN کا کام ESPN کے کارکرموں کا پسارن کرنے کے بدلے بھارتیے کیبل کمپنیوں سے پیسے کلیکٹ کرنا بھی تھا ESPN نے للت موڈی پر کمائی کے بارے میں کم جہانکاری دینے کا حروب لگاتے ہوئے پانچ سال بعد ہی قرار توڑ دیا اس بیچ موڈی کی کمپنی MEN کا فیشن ٹی وی ٹن سپورٹس اور ڈی ڈی سپورٹس سے بھی کنٹریکٹ ہو گیا کل ملا کر شروعاتی ورشوں میں للت موڈی کے زیادہ تر بزنس پروفٹیبل نہیں رہے اس سمیں موڈی کا گزارہ ان کے پتا کی کمپنی کے مینٹننس الاؤنس سے ہو جاتا تھا موڈی نے دوہزار دو میں کئرلا میں سکس سو نام سے ایک آن لائن لٹری بزنس بھی شروع کیا تھا ESPN سے قرار اور NBA جیسی امریکی سپورٹس لیگ کی کامیابی سے موڈی کو بھارت میں کرکٹ کے ٹیلیویشن پر ساران کی لوگ پریتا کا اندازہ ہو گیا تھا انہوں نے ویسا ہی کچھ بھارت میں کرکٹ کو لے کر کرنے کے بارے میں سوچا 1995 میں انہوں نے بی سی سی آئی کو پچاس اوور کی لیگ پر آدھارت ایک نئے ٹورنمنٹ کا آئیڈیا دیا تھا لیکن بی سی سی آئی نے اسے خارج کر دیا 2007 تک یہ آئیڈیا تب تک تھنڈے بستے میں پڑا رہا جب تک صفحہ شوندرا نے انڈین کرکٹ لیگ یعنی آئی سی آئیڈ نام سے بیس اوور کی ٹی ٹوینٹی لیگ لانچ نہیں کی آئی سی آئیڈ کے آتے ہی بی سی سی آئی ایکشن میں آئی اور آئی سی آئیڈ میں کھیلنے والے سبھی بھارتی کھلاریوں پر بین لگا دیا اس کے بعد 2008 میں بی سی سی آئی نے انڈین پریمیر لیگ یعنی آئی پی ایل لانچ کیا آئی پی ایل کو لانچ کرنے کے پیچھے لیلت موڈی کا دماغ مانا جاتا ہے وہ 2008 سے 2010 تک آئی پی ایل کے کمیشنر رہے اپنے پہلے ہی سال میں میڈیا برادکاسٹنگ اور انڈین رائٹس سے بی سی سی آئی کو ایک ارب ڈالر کی بھاری بھر کم کمائی ہوئی جو سال در سال بھڑتی گئی حال ہی میں 2023-2027 کے آئی پی ایل کے برادکاسٹنگ رائٹس بی سی سی آئی نے قریب 48,000 کرونا روپے میں بیچے ہیں 2010 آئی پی ایل ختم ہونے کے بعد بی سی سی آئی نے لیلت موڈی کو مس کنڈکٹ انشاسن ہینتہ اور ویتی انیمہ تتاؤں کے حاروپ میں سسپنٹ کر دیا بی سی سی آئی نے اس معاملے کی جان شروع کی اور دوشی پائے جانے پر 2013 میں لیلت موڈی پر آجیون بین لگا دیا حالانکہ موڈی نے خود کو نردوش بتاتے ہوئے اسے ایک راجنیتک ساجش قرار دیا تھا 2010 میں پرورتن ندیش والے یعنی انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ دوارہ لیلت موڈی کے خلاف ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے معاملوں کی جان شروع کی گئی اور اس کے بعد وہ دیش چھوڑ کر لندن بھاگ گئے تب سے وہ لندن میں ہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق لیلت موڈی پر آئی پیل سے اپنے پریوار اور دوستوں کو بھی فائدہ پہنچانے کا آروپ ہے ان کے جیجا یعنی ان کی بہن کوتہ کے پتی کی آئی پیل ٹیم راجستان رویلز میں بڑی حصہ داری تھی ان کی سوٹہلی بیٹھی کریمہ کے پتی گورف برمن کی اس گلوبل کرکٹ ونچر میں حصہ داری تھی جس نے آئی پیل کے ڈیجیٹل موبائل اینٹرنیٹ رائٹس حاصل کیے تھے گورف کے بھائی موہد برمن کی کنگس 11 پنجاب میں حصہ داری تھی دوہزار اٹھارہ میں ایڈی نے فیما ایکٹ کے اُلنگھن کے لیے لیلت موڈی اور پورو بی سی سی آئی ادھیاکش این شری نباسن پر ایک سو اکیس دشملا پانچ چھ کرونا روپے کا جرمانہ لگایا تھا یہ جرمانہ ساؤت افریقہ میں آیوجیت آئی پیل 2009 کے لیے فنڈز ٹرانسفر کرنے میں لگایا گیا ایڈی نے کہا تھا کہ ویدیش میں پیسہ ٹرانسفر کرنے کے روی آئی کے دشا نردیشوں کا اُلنگھن کیا گیا تھا چلتے چلتے اب آپ کو سشمتہ سین کے بارے میں بھی تھوڑی جانکاری دے دیتے ہیں سشمتہ سین ہر سال 9 کرونوں روپے کماتی ہیں سشمتہ کے پاس کل 74 کرونوں روپے کی سمپتی ہے اس حساب سے سشمتہ سین کی قریب مہینے بھر کی کمائی 60 لاکھ روپے کے آس پاس ہے ہر فلم کے لیے وہ 3 سے 4 کرونوں روپے کی فیس لیتی ہیں سشمتہ برینڈ انڈوسمنٹ کے لیے قریب 1.5 کرونوں روپے چارج کرتی ہیں ممبائی کے ورسوہ میں سشمتہ کے پاس ایک لکجوریس فلیٹ ہے سشمتہ سے ان کے پاس قریب 1.5 کرونوں روپے کی BMW 7 سیریز کی ایک کار ہے اس کے علاوہ ان کے پاس 1 کرونوں روپے کی قیمت والی BMW X6 بھی ہے ساتھ ہی 90 لاکھ روپے کی Audi Q7 کے ساتھ ان کے پاس 30 لاکھ کی ایک Lexus LX470 کار بھی ہے تو اس ویڈیو میں آپ نے جانا کی للت موڈی کتنی بڑی سمپدا کے مالک ہیں اور بھارت سے بھگوڑا خوشت ہونے کے بعد بھی ان کے پاس بہت سا پیسہ ہے اور ان کے بزنس بے روک ٹوک چل رہے ہیں جس کا سیدھا منافع ان کو ہوتا رہتا ہے